دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے کو بین کرنے کی بات ہوئی تھی اور اب جب بخریت کا تیوہار سامنے آیا ہے تو جگہ جگہ یہ لوگ بوال کر رہے ہیں جگہ جگہ ہر پردیس سے خبریں سامنے آ رہی کہیں ہیں بخری نہیں کٹیں گے خون اگر دکا سرگوں پر تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے لیکن کرناٹک سے سیدھے فرمان آیا کہ کوئی بجرنگ دل کا آیا پھر کوئی بھی ہندو وادی سنگھن اگر بوال کرتا وہ نظر آیا تو ٹھیک نہیں ہوگا یہ منتری جی کی طرف سے بیان آ گیا ہے کرناٹک بکریت سے پہلے منتری پریان کھڑگے نے بجرنگ دل اور گورکشکوں کو دی کڑی چیتاونی جو گورکشک ہیں جو بجرنگ دل ہیں ان کو کڑی چیتاونی دی گئی ہے کرناٹک میں بولے کانون ہاتھ میں لینے والے گورکشکوں کو لات مار کر جیل میں ڈالیں گے یعنی بڑی کاروائی کہ اگر کسی نے بھی خانون کو ہاتھ میں لینے کوشش کی سمویدان اور لوگتندر کی مریادہ کو تارتار کرنے کی کوشش کی تو اس کو جیل بھیجا جائے گا وہ بھی لات بار کر یہ منتری جی کا کہنا ہے یعنی بجرنگ دل پر تو پہلے سے ہی آنکڑا رکھی تھی کانونگریس نے بجرنگ دل کو تو پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ بجرنگ دل نہیں پی اف آئی کو بارے میں بھی کہا تھا کہا تھا جو سنگٹھن نفرت فیلاتے ہیں ان سنگٹھنوں کو بیان کر دیا جائے گا یہ بات کہی گئی تھی اس کے بعد اس پورے چناؤں کو بجرنگ بلی سے جوڑ کر بھی دیکھا گیا تھا آپ سب نے دیکھا تھا لیکن اب اس تحتیاں پرورتی تھونے لگی ہیں اب بجرنگ دل والوں کی خیر نہیں جو بجرنگ دل والے ہر ایک تیوہار پر اپنا نیا ایجنڈا چلانے کی کوشش کرتے تھے جو ہر سمئے بیواد اتپن کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کو لگتا تھا کانون سمبنان لوگتنتر سب انہی کے حساب سے چلنا ہے سب ان کے حساب سے ہوگا یہ بتانے کوشش کرتے تھے اب ان کو سمجھ میں آنے لگا ہے کہ بھئیہ ان کے حساب سب کچھ نہیں ہوگا وہی ہوگا جو اب سرکار چاہے گی اور کانون کے دائرے میں رہ کر ہی ہوگا کندہ دکھ میں بقرید سے پہلے کانون نوستہ خراب نہ ہو اس کے لیے منطری پریانگ خڑگے نے اراجک تتوں کو کڑیچے تاونی دی ہے تتھا پولیس کو بھی ایسے لوگوں سے سختی سے نپٹنے کے آدیش دی ہیں کانگریس عدیقش ملکار جن کھڑگے کے بیٹے اور کرناڑک کے سوچنا ہوا جیو پردیوکی منطری پریانگ خڑگے نے پولیس عدیقاریوں کے ساتھ یہ میٹنگ میں سخت آدیش دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بجرنگ دل اور گور اکشک والے لوگ اپنے ہاتھوں میں قانون لیتے ہیں تو ان لوگوں کو پیٹ کر جیل کے اندر ڈال دو یعنی پیٹ پیٹ کر جیل کے اندر ڈال دو یہ بات سخت اپن کے دورہ کئی گئی ہے سوسل ایکٹیویسٹ اشرف حسین نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ منطری پریانگ خڑگے نے پولیس کو ساپ آدیش دیا کسی بھی سنگڑھن کے لوگ جانور لانے اور لے جانے والوں کو پریشان کریں تو ان لوگوں کو جیل بھیج دیا جائے یہ سیدھے طور پر بات کئی گئی ہے تو آپ سمجھئے یہ ویڈیو جب ٹویٹ کیا گیا تو اس کے بعد بھی کئی زیادہ سوال لوگوں نے کھڑی کرنے شروع لیکن فیلال یہ آدیش منطری جی کی طرف سے آیا ہے کہ کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اگر کوئی سنگڑھن کچھ کرتا ہے تو اس کو جیل بھیج دیا جائے اگر کسی کے پاس صحیح کاق ذات نہیں ہے تو پولیس کاربائی کرے گی اس کے شکایت آپ پولیس میں کر سکتے ہیں کوئی بینا کاغش پتر کے اگر جانوروں کو لے جا رہا تو اسے خلاف کاربائی ہوگی نہیں ان کوئی خانون ہاتھ میں نہیں لے گا آپ کو بتا دیں کہ بیٹھے کے دوران منطری نے کہا گا کہ کوئی زہر اگلتا ہے تو اس کے خلاف بھی کاربائی کی جائے گی میں بینا وجہ سامپردائی دنگے نہیں چاہتا ہوں تو یہ کرناٹک کے سرکار کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہی یہ سکریتہ دکھائی دے رہی یہ چیزیں دکھائی دے رہی جو نفرت فیلانے کے کام کریں گے ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاربائی ہوگی حاضی نظیم علی نے بھی اس پر ریاکشن دیتے ہوئے کچھ لکھا ہے وہ بھی کیا لکھا ہے بتا دیں ان لکھا کہ جو بات کرناٹک کے منطری جی کہہ رہے ہیں اگر یہ بات سمپون بھارت میں لاغو کر دی جائے تو نفرتی چنٹووں سے ملک سرکشت رہے گا منطری جی کا سراحلی فیصلہ یعنی کہا جا رہا ہے کہ جو منطری جی نے فیصلہ لیا ہے اسی پرکار پورے دیش میں فیصلہ لے لیا جائے کہ جو نفرتی چنٹو اس طریقے کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو لوگ صرف اور صرف مسلمان ہونے کے نام پر لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں گورکشک دل ہونے کے ناتے اپنے آپ کو قانون سمبدان لوگتنطر سے اوپر سمجھنے لگتے ہیں ان سب ہی کے اوپر کٹھور کٹھور کاربائی کی جانی چاہیے وہ غلط طریقے سے مطلب لے جا رہا ہے جانوروں کو اس کی منشاہ غلط ہے تو وہ پولیس اس کے اوپر قانونی کاربائی کرے گی لیکن اس بابت اگر کوئی حنصہ فیلانے کام کرے گا کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کام کرے گا کوئی سامپردائک ٹکراو فیلانے کوئش کرے گا سوشل میڈیا پر فیلانے کی کوئش کرے گا تو اس کے اوپر کٹھور سے کٹھور کاربائی کی جائے گی اور سیدھے شبدوں میں کہا کہ اگر بجرنگ دلوالے یا پھر گور اکشک دلوالوں نے ہنگامہ کیا تو ان کو لاکھ مار کر جیل کے اندر بھیجا جائے گا یہ منتری پریانگ کھڑگے کے دورہ بات کہی گئی ہے اب اس فیصلے کی ہر جگہ تعریف ہو رہی ہے سمشاد ملک لکھتے ہیں بہت صحیح فیصلہ ماننی منتری جی دورہ اگر کوئی بھی غلط کرتا ہے تو اسے سزا دینے کا کام پولیس کا ہے کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے سیدھے طور پر یہ باتیں کہی جا رہے ہیں آلوک پاٹھک نام کے ٹوٹر یوزر ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں اب آپ سمجھ لیجئے یعنی گوہ ماتا کے ہتیا کو بڑھاوا دینے پر تمہیں بہت خوشی مل رہی ہے یہ آپ دیکھیں ذرا یہ کس طریقے سے اس چیز کو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا گوہ ہتیا کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے یہاں تک کی سیدھے طور پر کہا جا رہا ہے قانونی پرکریہ کے تحت چیزیں ہونی چاہیے یعنی بجرنگ دل کو اور بی اچ پی کو اور یہ کیا بشوندو پرشد اور یہ کیا کہتے ہیں گوہ رکشک دل کو اگر چیتابنی منتری کے دوارہ دی گئی ہے تو وہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ کانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں کانون سنگت کاربائی ہوئی اس میں یہ سب کہاں سے آ گیا لگ رہے ہیں یعنی گوہ ماتا کے ہتیا کو بڑھاوا دینے پر تمہیں بہت خوشی مل رہی ہے یہی نہ جس جس نے گوہ ہتیا کی پرتیکش یا پروک شمرتن کیا یاد رکھنا اس سب کا سروناش ہو جائے گا اب یہاں پر یہ گیان دینے چلے آئے ہیں اتنی گائیں مدیپردیش پر مر گئی لیکن تب کسی نے گیان دینے کوشش نہیں کی تو آپ یاد رکھئے کہ کس طریقے سے سمدھان اور کاؤن کے تحت چلنے کی بات کہہ رہے ہیں تو ان لوگوں کو مرچی لگ رہی ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بجرنگ ڈل والے سب سے اوپر رہے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ گوہرکشک ڈل والے جیسے چاہے ویسے کانون نوستہ کو ہینڈل کریں اب سلو رامیٹرویزر نے وہ لکھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنا ووٹ ایک ساتھ مل کر ایک پارٹی کو نہیں کریں گے تب تک دوسرے راجوں میں اسی طرح رہیں گے ایک ساتھ مل کر ایک پارٹی کو ووٹ کرو اور اپنا حق مانگو ورنہ مسلمان یوں ہی شہید ہوتا رہے گا ان دو ٹکوں کے جو شبد لکھے وہ ساید بولنے لائق بھی نہیں ہے اس طرح ایک چیزیں بھی لکھی جا رہی ہیں روید پٹیل نفرتی لوگوں کے مند میں نفرت ہی رہتی لکھ رہے ہیں کہ سیکرنیزم کے نام پر کل سے اپنی بیٹی اور بہو کو بھی ملوں کے کوٹے پر بھیجنا یہ نفرتی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جبکہ منتری جی کے دورہ یہ کہا گیا ہے کہ قانون نوستہ کے تحت سب کچھ کام ہونا چاہیے پاروخ خان لکھ رہے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کو بکشا نہ جائے اگر کوئی غلط کرے تو پولیس شخت سزا دے اسی طرح پر کہا جا رہا ہے گور اکشا کے نام پر کسی کو حق نہیں کہ آتنگ پھیلائے یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ بلکل جائز بات کہی جا رہی ہے گور اکشا کے نام پر جس طرح سے آتنگ کیا جا رہا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے سلکوں پر آتنگ کی نہیں دکھنے چاہیے ہاں اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کے خلاف پولیس ایکشن لیں اس کو جیل میں بھیجے آزاد ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اچھا کام کیا ہے انہوں نے آر ایس ایس اور بجنگ دل اگر کوئی بھی زیادہ بولتا ہوا ملے تو نہ تو پکڑ کر اس کا موہ توڑ دو اور جیل میں ڈالو کرناٹک کی سرکار کو میرا سلام ہے اس طرح سے بھی لوگ جو ہے مطلب کوشش کر رہے ہیں اور واواہی بھی کر رہے ہیں سرکار کی اصرف نے بقائدے ٹوٹ کرتے ہیں میں لکھا تھا کرناٹک بکری سے پہلے منطری کا پولیس کو سخت آدیش کا قانون میں ہاتھ لینے والے گور اکشکوں کو لات بار کر جیل میں ڈالو کرناٹک سرکار میں منطری پریانکھرگی نے پولیس کو ساف آدیش دیا کسی بھی سنگڑن کے لوگ جانور لانے اور لے جانے والوں کو پریشان کریں تو ان کو جیل میں ڈالو کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا اگر کسی کے پاس صحیح کاغذات نہیں ہے تو پولیس کاریوائی کرے گی اگر کوئی سنگڑن کچھ کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈالا جائے کسی طور پر کہا گیا ہے تو اب ان لوگ کو مرچی لگ گئی کیونکہ یہ سوچ رہے تھے کہ اپنے حساب سب کچھ کریں گے موسیقی